فجے مالیہ نے کریس گل کے ساتھ شیئر کی سوشل میڈیا پر تصویر تو ہو گئے جمکر ٹرون آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر انڈین پریمیر ڈیگ کے رائل چیلنچرز بینگلار فرنچائسی کے پور مالک اور بھگوڑے شراب کاروباری فجے مالیہ ایک بار پھر چرچہ میں ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ویسٹ انڈیز کے دگج سلامی بلے باز کریس گل کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی ہے یونیورس باس کے نام سے مشہور گیل کے ساتھ فوٹو شیئر کرتے ہوئے مالیہ نے انہیں اپنا پرانا دوست بھلایا ہے گیل کے ہی سالوں تک آر سی بی کا حصہ رہے ہیں ویجے مالیہ نے ٹویٹ کر لکھا میرے اچھے دوست کرسٹوفر ہنری گیل یونیورس باس کے ساتھ ملقات اچھی رہی جب میں نے انہیں آر سی بی کے لیے خریدا تھا تب سے ہماری اچھی دوستی ہے ویجے مالیہ نے جیسے ہی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالی یونیورس نے انہیں جم کا ٹرول کرنا شروع کر دیا اس پر آج تک کے پترگار آر وشنو نے ٹویٹ کٹوے لکھا لی جیے ویجے مالیہ کی نئی تصویر آئی ہے ساتھ میں کرس گل کھڑے ہیں ذرا مالیہ کے کپڑے جوتے اور پیچھے گھر پر نظر ڈالیے کیا ان کی آرٹھک استطیع اتنی خراب لگتی ہے کہ وہ بینک کا قرص نہیں چکا سکتے تھے ایک یوزر نے لکھا دیکھ رہے ہو بیجے مالیہ کا یہ تازہ فوٹو کیسے دیش سے غداری کر کے مسے میں ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آگے بھی ایسے بھگوڑے لوگوں کی گنتی بڑھتی جائے گی یادی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو انہوں نے اپنی ٹویٹ کو پی ایم او انڈیا اور نرینڈر موڈی کو ٹیک بھی کیا ہے تو روشن نارائن نام کے ایک یوزر نے لکھا یہ بھگوڑا بڑے آرام سے بیدیش میں بیٹھا بیٹھا ٹویٹ کرتا ہے پبلک پلیس میں گونگتا ہے لیکن ہماری سرکار اس بھگوڑے کو اب تک اپنے دیش میں لاکر سزا تک نہیں دل با پائی نہ نیرہ موڈی کو نہ میہل چوکسی کو اور نہ ہی لیلت موڈی کو جبکہ بھاجپانے بول اسی کے لیے مانگا تھا تو ایک یوزر نے ٹویٹ کرتا ہے لکھا بس لائف میں اتنا ہی کانفیڈنس چاہیے کہ بندے کے پیچھے ایک ملک کی پوری پولیس اور سرکار جیسا کہ دیش واسیوں کو بتایا گیا لگی ہے اور بندہ چاڑی ہو کر ٹویٹر پر فوٹو پوسٹ کر رہا ہے تو کس لئے چھا نام کے ایک یوزر نے لکھا کبھی اپنی دوسرے بیس فرینڈ ایس بی آئی سے بھی مل لیا کرو تو ایک یوزر نے لکھا ایسے کتنی ہی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو ویجے مالیا کے اس ٹویٹ پر اپنی ریاکشنز زیت میں دکھائی دی رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں آپ تیرے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پوچھیں